اسلام علیکم فرینڈز آر ایم گارڈن میں آج آپ سب بہت ہی خوبصورت سائیکس پلانٹ کے بارے میں شیع کروں گی اس کو کنگی پام کہتے ہیں یہ موسٹلی سارے گھروں میں پایا جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ گھروں کی شان مانا جاتا ہے تو یہ ہم نے اپنے روفٹوپ پہ بھی لگایا ہوا ہے ٹیرس پہ بھی لگایا ہوا ہے اور نیچے اپنے آوٹڈور لون میں بھی لگایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت اچھی گرینیر پروائیٹ کرتا ہے آپ کے لون میں تو اس کی کیر سمپل ہے اگر آپ لوگ یہ سائے سٹپس فولو کریں گے تو آپ کا بھی سائیکس پلانٹ کنگی پام جو ہے بہت اچھا گروہ کرے گا تو اس کو آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں فلٹر لائٹ آتی ہو ڈریک سن لائٹ میں اس کے لیوز جل جاتے ہیں مرچا جاتے ہیں اور یہ پروپلی گروہ نہیں کر پاتا تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسی جگہ بھی لگائیں جہاں شیڈ ہو یا پھر جہاں فلٹر سن لائٹ آتی ہو ڈریک سن لائٹ میں آپ اس کو نہ لگائیں تو بہتر رہتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے روف ٹاپ والے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت گروہ ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کنگی پام ہم نے یہاں بھی پوٹ پہ لگایا ہوئا ہے دوسری سائٹ کے روف ٹاپ کے تو یہ بھی بہت اچھا گروہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنا ڈیون پام لگایا ہوئا ہے جو کنگی پام ہے اس کا یہ گروہنگ سیزن ہے تو یہ بہت اچھا گروہ کر رہا ہے اس سیزن میں لیکن جو ڈیون پام ہے اس کا بھی گروہنگ سیزن نہیں سٹارٹ ہوا تو وہ ابھی صحیح طرح نہیں گروہ کر رہا تو آپ میک شروع کریں کہ آپ اپنے کنگی پام کی اس سیزن میں بہت سارا کیئے کریں کیونکہ اگر آپ کیئے کریں گے تو یہ بہت اچھا بہت ہیلڈی گروہ ہوگا یہ جو ڈیون پام کی بات کری تھی یہ وہ ہے تو انشاءاللہ اس کے جب گروہنگ سیزن میں آئے گا تو اس کی بھی ویڈیو آپ کو شیئر کریں گے اس کی ویڈیو ہم نے آلیڈی بھی شیئر کی ہوئی ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہ اپنے نیچے والے کنگی پام کی طرف آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیو گروہت کتنی اچھی ہوئی ہے اس کے جو فرانڈز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ جو فرانڈز ہوتے ہیں بیسکلی جو اندر والا فل لیف والا سٹرکچر ہے اس کو کہتے ہیں یہ لاسٹ یہ ہمارے پلانٹ پہ ٹائگر موت کا حملہ ہو گیا تھا اس اٹاک کے بعد ہمارے لیفز پروپلی نہیں گروہ ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والے لیفز نہیں گروہ ہوئے تبکہ یہ جو نیو گروہت ہے یہ کافی اچھی گروہت ہوئی ہے تو اس کا ہم نے سمپل سا سلوشن کیا تھا کہ ہم نے امیڈو کوپلیٹ کو ریلیٹر پانی میں ڈالا تھا ایک ٹی سپن امیڈو کوپلیٹ کو اور اس کو اچھی طریقے سے سپریے کر دیا تھا اس کے بعد ہماری جو نیو گروہت ہے وہ بہت ہی اچھی ہوئی ہے بہت ہی ہلڈی ہوئے ہیں تو جب بھی آپ کا کوئی اس طرح کیڑا کا اٹاک ہو یا موت کا اٹاک ہو تو آپ اس کو ضرور کیا کریں سپریے کو اور آپ کا جو اٹاک ہے وہ کاؤنٹر ہو جاتا ہے آپ کے بہت ہی اچھی گروہت ہوتی ہے لیکن آپ نے میک شو کرنا ہے جب آپ سپریے کریں تو آپ دھوپ میں نہ کریں سپریے آپ ایوننگ ٹائم میں سپریے کریں وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے سپریے کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے اس کا سپریے کیا تھا ہمارا کتنی اچھی گروہت ہوئی ہے یہ بھی ہمارے نیچے ہی لگے ہوئے ہیں دونوں سائٹ پر سائٹ لگے ہوئے ہیں لیکن دیکھیں ایک سائٹ پر اتنی اچھی گروہت ہوئی ہے اس سائٹ پر تھوڑی کم گروہت ہوئی ہے تو اس کا کوئی ریزن نہیں ہے اس کو سیم ہم نے کیئر پروائیٹ کی تھی بس یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھی گروہ ہو جاتے ہیں اور کچھ اتنے اچھے نہیں گروہ ہوتے جو ہم نے زمین میں کنگی پام گروہ کیا ہوا تھا اس کے بہت ہی اچھے کیوٹ سے بیوی پلانٹس اگھ چکے ہیں تو اگر آپ اپنے کسی فرینڈ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کسی ریلیٹیف کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پوٹ میں پروپوگیٹ کر کے ان کو گفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں یہ ضرور پائی جاتے ہیں ہر گھر کی شان میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ اس کا چھوٹا سا پوٹ بنا کے آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی بڑے پوٹ میں اس کو پروپوگیٹ کر لیں یا پھر ان کو زمین میں لگا لیں تو یہ بہت ہی خوبصورت کنگی پام بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی نیو گروتھ ہوئی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوئی ہے بہت ہی ہلتی لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کے جو فرانٹس ہیں وہ بہت ہی بیوٹیفول لگ رہے ہیں تو یہ والا کنگی پام ہماری نیبرز نے بھی لگایا ہوا ہے ان کا بھی بہت اچھا گروہ ہوا ہے تو جیسے میں آپ پہلے بھی بتایا تھا ہر گھر میں یہ ضرور پایا جاتا ہے ہماری نیبرز نے پیٹونیا بھی لگایا ہوا ہے پیٹونیا کی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے میں لنک یہاں دے رہی ہوں اگر آپ نے اس کی کیئر پرابگیشنج دیکھ لی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آپ میرے چینل کو ضرور بیزرٹ کریں تو آپ کو بہت ڈیٹیلڈ بہت اچھی ویڈیو ملے گی جس سے آپ کے گھر میں اتنے ہی خوبصور پیٹونیا گروہ ہو سکتے ہیں تو جو کنگی پام ہے یہ بہت ہی ایزی ٹو گروہ ہے لیکن آپ نے اس کی اچھی طرح کیر کرنی ہے اگر آپ اچھی کیر کریں گے اس کو موت سے اور کیروں سے محفوظ رکھیں گے تو یہ ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے یہ میرے نیبرز کا ہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نیچے وہ ہی ہوا ہے ٹائگر موت کا ٹائگ جیسے ہمارے پلانٹ کو ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس کے بعد امیڈو کلوپریٹ کا سپریہ کیا تھا تو اپر والی گروہ تھے ان کے اچھی ان ہیلدی ہوئی ہے لیکن ان کے جو لیفز ہیں پلانٹ کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے مڑے ہوئے ہیں مرجھائے ہوئے ہیں اس کا ریزن ہی ہے کہ ان کے ڈریک سن لائٹ میں لگے ہوئے ہیں جو ہمارے ہیں وہ شیڈ کے نیچے لگے ہوئے ہیں وہ ٹریز کے شیڈ کے نیچے لگے ہوئے ہیں تو اس کو فلٹرڈ سن لائٹ ملتی ہے ڈریک سن لائٹ نہیں ملتی جس کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں اور ہیلدی ان گرین لگتے ہیں اس کو آپ ویلڈرینڈ سوائل میں لگائیں جب ٹاپ لے ڈرائے ہو جائے پوٹ کی یا زمین کی تب اس کو وارٹر دیں اس کو ڈریک سن لائٹ کے اندر نہ رکھیں اس کو فلٹرڈ سن لائٹ پسند ہے اس کے نیچے رکھیں اس کو فرٹلائز تھوڑے اور سوا کرتے رہیں تو اس کی بہت اچھی گروت ہوگی بس میک شو کریں کہ جب بھی ٹائگر موت سے کسی بھی کیرے کا حملہ ہو تو آپ امیڈو کروپرٹ کا سپری کر دیں ایوننگ کے اندر ڈریک سن لائٹ میں آپ نے سپری نہیں کرنا تو یہ بہت اچھا گرو کرے گا آپ ضرور اس کو اپنے گارڈن میں لگائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اپنے فرنس کا شئر کریں نیچے کومنٹ کریں آپ کو کوئی بھی کوئیشن ہے کوئی بھی کوئیری ہے تو آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں فور مور ایکسائٹن گارڈنگ ویڈیوز سبسکرائب تو آر ایم گارن ٹیک کیر اللہ حافظ